اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین حضرات اگر قربانی کا جانور ایسا ہو جو دودھ دیتا ہو مثلا جیسے بکری ہے یا بہنس ہے تو جب تک ہم ان جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان نہیں کریں گے تو کیا تب تک ہم ان کا دودھ اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں یا نہیں تو مسئلہ بڑا اہم ہے تیرا توجہ کے ساتھ سنیں اگر انسان کے پاس اپنا ذاتی جانور تھا خریدہ نہیں بلکہ گریلو جانور تھا اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا تو ایسے جانور کا انسان دودھ اپنے استعمال میں بلا سکتا ہے خود بھی پی سکتا ہے گھر والوں کو بھی پلا سکتا ہے اور دودھ کو بیج بھی سکتا ہے اسی طریقے سے اگر انسان نے قربانی کا جانور خریدہ لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا تو ایسے جانور کا دودھ بھی انسان پی بھی سکتا ہے اور دوسروں کو پلا بھی سکتا ہے اور بیج بھی سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدہ نیت یہ تھی کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا اب دیکھا جائے گا جو ایک قربانی کا جانور ہے اس کا جو چارہ ہے یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے یا وہ چارہ وہ گاس وہ فیٹ بہر سے خریدنی پڑتی اگر وہ چارہ وہ گاس جو جانور کھاتا ہے بہر سے خریدنی پڑتی وہ فیٹ بہر سے مارکٹ سے خریدنی پڑتی چارہ گاس بہر سے خریدنا پڑتا ہے اب دیکھا جائے گا کہ انسان نے اس جانور پر ایک مہینے میں کتنا خرج کیا مثال کے طور پر اگر اس آدمی نے جانور پر ایک مہینے میں پانچ ہزار روپیا خرج کیا اور اس جانور کا جو دودھ ہے وہ دس ہزار روپے کا اپنے استعمال میں لائیا اب جو پانچ ہزار روپے ہیں وہ ان لوگوں کو دینا ضروری ہے جو مستحق زکاة ہے یعنی پانچ ہزار روپے کا صدقہ کرنا واجب و ضروری ہو اسی طریقے سے اگر کسی نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا اور اس کا جو چارہ ہے اس کی جو فیڈ ہے اس کا جو گاس ہے انسان کو اپنی زمین میں نکل جاتا ہے خریدنا نہیں پڑتا ہے یا جانور کھیتوں میں جاتا ہے وہاں سے چرک آتا ہے باغوں میں جاتا ہے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں وہاں سے چرک آ جاتے ہیں تو ایسے جانور کا دودھ انسان اپنے استعمال میں نہیں لائے سکتا ہے کیونکہ انسان ایسے جانور پر کچھ کھارچ نہیں کرتا ہے تو فائدہ کیسے اٹھائے گا اگر ایسے جانور کا انسان دودھ اپنے استعمال میں لائے گا یا اس کو بیچے گا تو اس تمام رقم کو صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو